عجیز دوستو مبتی سلمان عجری صاحب کو لے کر درگاہ خواجہ مہنودین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نسین سید سرورچشتی بھی میدان میں آ چکے ہیں سید سرورچشتی مولانا توکی رجا اور سپریم کورٹ کے وکیل محمود صاحب ان تینوں نے بہت بڑی میٹنگ رکھی اور مبتی سلمان عجری صاحب کی گرفتاری کو لے کر جکر کیا یہاں تک ہی اندوستان کے اندر جو ماحول چل رہا ہے یعنی مسجدوں کو توڑنا مدرسوں پر بلڈوزر چلانا مسجدوں کو چھننا اور مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کرنا ان تمام معاملات کا جکر اس میٹنگ کے اندر کیا گیا آج بعد نماز جمع مولانا توکی رجا ایک پروٹیسٹ کریں گے اور اپنی گرفتاری دیں گے اس پروٹیسٹ کے اندر سامل ہوں گے سپریم کورٹ کے وکیل محمود صاحب اور اندوستان کی بڑی بڑی ہستیا دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر سید سرور چشتی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ سن لیجئے مفتی سلمان عزری صاحب کی جو بلکاری ہوئی ہے ہمیں بڑا کھیتے افسوس ہے اور ایٹی ایس کے اس میں آئے ہوا ہے بیچ میں مداخلت کی ہے اس یہ بھی بڑی سوچنے کی اور بیچار کرنے کی بات ہے اور مہرولی میں جو درگاہیں مداری قبرستان شہید کیے گئے ہیں بینہ پریار نوٹس کے اور باپت میں جو چھ سو سال پرانی درگاہ بھی ہم سے چھین لی گئی ہے سلمان عزری کی گرفتاری ہی ہوئی اس کے بعد سے جو بیان باجی شروع ہو گیا تھا کہ ہیٹ اس پیچ دیئے ہیں اس کے لے کر توقی رضا اور محمود پراشا جی بھی سامنے آئے ان لوگوں نے بھی اپنی بات رکھی لیکن دوسری طرف جو اگر گینواپی معاملہ دیکھا جائے تو گینواپی کو لے کر جو محمود پراشا جی کا جو بیان ہے وہ بھی سرکی ہوئے کہ یہ لوگ سب آریسے سے ملے ہوئے ہیں تو اسے تمام مدبر چچا کر لیتے ہیں سلمان عزری کا جو بیان آیا ہندو آدھی سنگٹہ نے فائر کروائی ان کو گرفتار بھی ہوئے کہا جا رہا ہے ہیٹ اس پیچ دیئے ہیں نفرتی بیان دے رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا نفرتی بیان مودی جی تو نہیں دیتے ہم اچھا جی کہتے ہیں اُلٹا رٹکا دیں گے بیار میں جا کے وہ نفرتی بیان نہیں ہوتا اور مودی جی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کبرستان پر پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں وہ تو ہیٹ اس پیچ نہیں ہوتی اور جو مہان بھاگوات جی کی ساری ٹیم وشبندو پریشت بجلنگ دل کی جو بھارت کا سبیدان توڑ کر جلا کر ہندو راش بنانے کی بات کرتے ہیں وہ تو نفرتی بات نہیں ہوتی وہ تو دیش درو نہیں ہوتا یہ دیش درو اور یہ نفرتی بیان ہو جاتا ہے تو یہ جو دوہرہ مابدنڈ ہے نا یہ رسس کا چال چریتر اور چہرہ ہے وہ بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے وہ لوگ دیش درو ہی ہیں ان کا ہر ایک کارے کرتا ہر ایک کارے کرتا جو کوئی بائی ڈیفالٹ ہی اماندار نہ ہو جس کا پریبار پیچھے سے ایسے رہا ہو اماندار ہو ویسے بہت مٹھی بار ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا تو دیکھئے کتنا بڑا دھوکہ سردار پٹیل صاحب کو دیا ایسے سنگندن میں کوئی اماندار آدمی کیوں گلتی سے ہی گھوسے گا نا جنہوں نے یہ کہا سردار پٹیل صاحب کو کہ آج کے بعد ہم کبھی پولیٹکس نہیں کریں گے کان پکڑ گے تب سردار پٹیل صاحب نے ان کا بین ہٹایا اب اس کے بعد پولیٹکس میں نہیں ہے کہ رسز ان کا ایک ویکتی سنگندن منتری ہوتا ہے بی جی پی میں اور ان کے سارے کارے کرتا جو بی جی پی میں ہیں ان کے کارے کرتا ہوتے ہیں تو اتنا بڑا جھوٹ جو سردار پٹیل صاحب سے بول سکتے ہیں اور پھر اس میں جا کے ممبرشپ لیتے ہیں تو وہ ایماندار ہوں گے بے ایمان یہ میں دیش کی جنتہ پہ چھوڑتے ہیں جو ایماندار ہوا ہے کہا جا رہا ہے تمام ٹی وی چل میں کہا رہا ہے جہریلا مولانا ہے بھڑکا رہا ہے مسلمانوں کو ہندووں کو کہتو رہا ہوں جو سمیدان جلاتے ہیں وہ تو جہریلا نہیں ہوتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شدول کا شدول ٹرائب کمیونٹی کو پڑھائی نہیں کرنے دیں گے ان کو زمین نہیں رکھنے دیں گے ان کو سڑک پہ نہیں چلنے دیں گے ان کو کومن جگہ سے پانی نہیں پینے دیں گے وہ تو زہریلا نہیں ہوتے باقی سب لوگ زہریلا ہوتے ہیں تو جس کو وہ برا کہتے ہیں وہ ہی اچھا ہے یہ مابدنڈ بنا لینا چاہیے دیش میں لوگوں کو